ہیلو فرینڈز ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ کا پھر سے ویلکم ہے کوپی دمرانہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت کم مسالوں میں بہت مزیدار نمکین کڑھائی گوشت کی ریسیپی شیئر کروں گی لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلیئے اسے بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے کڑھائی کو گیس پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے اور آئل کو ہم گرم کر لیں گے دیکھئے آئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم فور ٹیبل سپون ڈالیں گے لیس اندرک کا پیسٹ اور اسے ہم ہائی فلیم پر ایک منٹ تک پکائیں گے وہ اچھی طریقے سے اسے ہمیں ہائی فلیم پر پکانا ہے ایک منٹ تک دیکھئے لیس اندرک کے پیسٹ کو میں نے ایک منٹ تک پکایا ہے اس میں ہم گوش ایڈ کریں گے میں نے ایک کلو گوش لیا ہے اسے خوبصاف کر کے دھولیا ہے سارے گوش کو اب ہم لیس اندرک کے پیسٹ میں ڈال دیں گے یہ میں نے بیف کا گوش لیا ہے اگر آپ چاہیں تو مٹن میں بھی اسی طریقے سے کڑھائی گوش بنا سکتے ہیں اب اسے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ہری میرچ ڈالیں گے میں نے دس بارہ ہری میرچ لیا ہے انہیں موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی ہری میرچ ہم گوش میں ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہم بچا کر رکھ لیں گے بات میں ڈالیں گے انہیں بھی ہم گوش میں مکس کر لیں گے ون ٹی سپون اس میں ہم نمک ڈال دیں گے اور نمک کو بھی ہم گوش میں مکس کر لیں گے اور اس میں ہم دو کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور پانی کو بھی گوش میں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کڑھائی گوش ہے تو آپ اسے کڑھائی میں ہی بنائیں آپ اسے کوکر میں بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اب گیس کے فلیم کو ہم بلکل ہلکا کر دیں گے اور اسے ڈھک کر ہم گوش کے گلنے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں ہم اس میں چمچ بھی چلاتے رہیں گے دیکھیں گوش کو پورے پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم پہلے گوش کو مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ گوش گلہ ہے یا نہیں گوش تھوڑا گرم ہے اس لیے توڑنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے لیکن دیکھیں گوش اچھے طریقے سے گل گیا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو ہائی کریں گے اور اس میں ہم ٹاماتر ریٹ کریں گے میں نے تین میڈیم سائز کے ٹاماتر لیے ہیں اور انہیں باریک باریک کٹ کر لیا ہے سارے ٹاماتر کو ہم گوش میں ڈال دیں گے اگر آپ کے گوش میں پانی نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں ٹاماتر کے ساتھ لیکن اس میں گوش میں پانی ہے میں نے پانی نہیں ڈالا ہے اسے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم کڑھائی کو ڈھک کر ہائی فلیم پر ٹاماتر کے گلنے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں ٹاماتر جو ہیں گل چکے ہیں اور گوش کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اسے ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ ون ٹی سپون دیسی گھی ڈال دیں گے اگر آپ دیسی گھی پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال دیں ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں اب بچی ہوئی ساری ہر ایمیج بھی ڈال دیں گے ٹوٹے بھی لے سپون اس میں ہم گاڑا دہی ڈالیں گے دہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے گاڑا ہی دہی ہو اب گیس کے فلیم کو ہم ہائی کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے یہ کڑھائی گوش کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے آپ اس طریقے سے ضرور بنائیں دیکھئے میں نے تین منٹ تک گوش کو بھونا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم گوش میں مکس کر دیں گے بھنٹی سپون اس میں مکھن ڈال دیں گے اور مکھن کو بھی ہم گوش میں اچھی طریقے سے ملا لیں گے بس مکھن کو ملانے کے بعد ہم گیس کے فلیم کو بن کر دیں گے یہ ہمارا مزیدار کڑھائی گوش تیار ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کتنے کم مسائلے اس میں پڑے ہیں اور کتنی جلدی ہمارا مزیدار کڑھائی گوش تیار ہو گیا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں چاہیں پراتو کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے بکرائید بھی آنے والی ہے آپ بکرائید پر بلکل اسی طریقے سے کڑھائی گوش بنائیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی لے کر آنگی جب تک کے لئے اللہ حافظ